اسلام علیکم آج کی یہ ویڈیو فلوسی دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس کے مطلقہ ہے جس کے کوٹے جو ہیں وہ نومبر سے جمع ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے انفرمیشن ابھی تک جو ہے وہ نامکمل ہے کیونکہ حکومت نے ابھی جو ہے قانون اس کے اندر کچھ چیزیں مزید کم از کم جو میرا تجربہ ہے اس کے مطابق شامل کرنی ہے لہٰذا ابھی تک کی جو انفرمیشن ہے وہ دوہزار تئیس دوہزار چوبیس دوہزار پچیس کہ یہ فلوسی جو ایک ہی دفعہ قانون بنا تھا دو سال پہلے اس کے مطابق یہ چال رہی ہے اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ سیم وہی ہے جو دوہزار تئیس اور چوبیس میں تھی اور بیسیکل یہ کیس جو ہیں یہ دوہزار پچیس میں ہی جمع ہوں گے لیکن اس دفعہ اس کے اندر تبدیلی یہ آئی ہے کہ یکم نومبر دوہزار چوبیس سے لے کر تیس نومبر دوہزار چوبیس تک ان کو فل کرنا ضروری ہے اور پھر یہ آگے فروری میں سامیٹ ہوں گے جس کو ہم کلک ڈے کہتے ہیں جب یہ جمع ہوتے ہیں اب اس کے اندر ایک بہت ہی بڑی پرابلم جو پاکستان کے حوالے سے ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ نولاوسا نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے مطلب آپ کہنے کہ یہ ایک لارٹری نکلنے والا حساب ہے کیونکہ کسی بھی زیلے کے اندر اگر سو کوٹا ہوتا ہے دمیسٹک کام کا سب کمیونٹیز کا جس میں پاکستانی اور باقی ساری کمیونٹیز جو غیر ملکی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں اپنے ملک سے برکر کو بلانے کے لیے تو ہوتا یہ ہے کہ اس ظلے میں ہزاروں کے حساب سے کیس جمع ہوتے ہیں تو یہ آپ کو یہ بات جو ہے ذیہ نشین کا لینی چاہیے جو کام کے مالک ہیں ان کو بھی اور جو برکر ہیں ان کو بھی کہ یہ بسیکلی لارٹری سسٹم ہے مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کا کیس جمع ہو گیا ہے تو وہ ہر صورت نکلے گا کیونکہ جو کوٹے ہیں صرف وہی کیس نکلیں گے کیونکہ بہت تھوڑے ہیں مثال کے طور پہ دمیسٹک کوٹہ جو ہے اس کے ساڑھے نو ہزار پورے اٹری میں اس کا نمبر ہے تو ساڑھے نو ہزار جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے دماندے جو کیس جمع ہوں گے شاید وہ تیس ہزار ہوں چاریس ہزار ہوں پچاس ہزار ہوں لیکن جو نکلیں گے وہ صرف ہوں گے نو ہزار پانچ سو اس لیے کبھی بھی حتمی طور پہ اس فلوسی کو اس ایمیگریشن کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کنفرم ہے اور اگر آپ کا کیس جمع ہو چکا ہے تو یہ ضرور نکلے گا اور اس کے نکلنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی ٹائمنگ کے ساتھ سے ہوتا ہے جس دن بھی کلکڈے ہوتا ہے اس دن صبح نو بجے سب احباب اٹری میں نیشنلی جو ہے وہ ایک دن ہوتا ہے کلک کرنے کے لیے دمیسٹک کام کے لیے ایک دن ہوتا ہے اور فرموں کے کام کے لیے دوسرا دن ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ اس دن کلک کرتا ہے ہر بندہ کچھ کرتا ہے کہ میرا کیس پہلے جائے لیکن کچھ قسمت بھی اگر ساتھ دے تو تب یہ کیس آگے چلتے ہیں لہذا میری آپ سب احباب سے یہ گزارش ہے کہ آپ کسی بھی آفس میں چاہے ہمارے پاس کسی بھی وکیل یا جنسی کے پاس یہ کیس جمع کروائیں تو کوئی بندہ بھی آپ کو اس حوالے سے گرانٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کا یہ کیس سو پرسنٹ نکلے گا اگر کوئی گرانٹی دیتا ہے تو یہ تو دینے والے کی ذمہ داری ہے لیکن میرے تجربے میں ایسا کرنا ایسا ہونا ناممکن ہے اب اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتا دیتا ہوں کیونکہ بسکلی دو سال سے مسلسل جو قانون ہے وہی آگے چال رہا ہے نظہ حباب کو کافی تجربہ ہے اس حوالے سے نظہ بہت زیادہ ہم بھی ویڈیو نہیں کرنا چاہتے مجھ سے آپ کو انفرمیشن دینا چاہیں گے اس حوالے سے مین تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنا مطلب کولف یا بردانتے مطلب ڈیمیسٹک کام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دو طریقے ہیں کہ جو کام اپلائی کرنے والے ہیں اٹری سے کام کے مالک اگر وہ گھر میں اکیلے رہتے ہیں تو بیسزار یورو اگر اپنی فیملی یا دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ستائیس ہزار یورو سلانہ آمدنی اور یہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ملا بھی سکتے ہیں یہ آمدنی تو اگر بچے وائف دوست اگر کام کرتے ہیں ایک ہی گھر میں رہنے والے ایک ساتھ تو آپ کس تائیس زیار یورو آمدنی چاہیے اور اگر گھر میں ہدا نہاستہ کوئی انویلڈ ہے سو پر سیٹ تو اس صورت میں آمدنی نہیں چاہیے صرف سیڈفیکیٹ ہی کافی ہوگا انویلڈی کا اس میں ایک چیز جو بہت اہم ہے کہ اس دفعہ انہوں نے جو لوگ انویلڈ ہیں ان کے لیے جو کوٹے ہیں وہ مختص کی ہیں علیدہ سے یعنی ان کے چانسز کچھ زیادہ ہیں کچھ بہتر ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یا کوئی بندہ سو پر سیٹ انویلڈ ہے اور پاکستان سے کسی ورکر کو بلانا چاہتے ہیں تو اس کے کوٹے تھوڑے سے اس دفعہ زیادہ ہیں یعنی کچھ بہتری آ سکتی ہے اور جو کام کے مالک ہیں انہوں نے آٹھ دن پہلے چینٹر پرین پی اے کو جو دفتر ہے کام تلاش کرنے کا اٹری میں ان کو لیٹر بیجنا ہے کہ کیا اٹری میں یا ان کے اپنے علاقے میں اسی کام کے لیے کوئی ورکر جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں یہ بیجنا ضروری ہے اس کا جواب بانا ضروری نہیں لیکن بیجنا ضروری ہے باقی اس کا جو ڈرمیسٹک کام کا جو دن ہے جمع کروانے کا وہ ہے ساتھ فروری دوزار پچیس بیجنے کا لہذا جمع ابھی ہوں گے تیسے نومبر سے پہلے اور بیجنے کی جو تریح ہے وہ ساتھ فروری دوزار پچیس ہوگی باقی اس کے اندر کوئی خاص انفرمیشن نہیں ہے پاکستان سے جو ورکر ہیں ان کا صرف اور صرف پاسپورٹ چاہیے اگر پاسپورٹ ایکسپائر ہے تب ہی مسئلہ نہیں کیس جمع کروا سکتے ہیں ویڈیو کو یہی پہ مکمل کرتے ہیں کیونکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ لہولو سپورٹیناتو جو فرم کے کونٹریکٹ ہیں ان پہ مجتمع ہوگا شکریہ